روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے ہم آئیت دور اندھیرا ہو جائے رات کھلتا سویرا ہو جائے رات کھلتا سویرا ہو روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا صحیح دل انبیاء والمرسلین اما بعد فاغوت باللہ من الشتان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مریہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ واسحابکہ یا عبیب اللہ وعلى آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ واسحابکہ یا نور اللہ کیاری بچوں ہم اپنے پوگرائیم روشن گرنے میں آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اس پوگرائیم میں ہوتا ہے مزے مزے کے سیگمنٹس اور ایک کیوٹیز پوگرائیم شروع کرنے سے پہلے ہم شامی کرنا ہے ضرور پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت پر بایا جو ہم اس پر ایک دنے پچاس بار ضرور پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافح کروں گا یعنی ہاتھ ملاؤں گا پیاری بچوں ہمیں شروع کرتے ہیں پوگرائیم کو اور سب سے پہلے شامل کرتے ہیں تو یہاں پر مجھوڑ کون تھی بچے میں قلائم سنائیں گی روشن گرنے روشن گرنے روشن گرنے روشن گرنے ہمیں آئے تو دورے ہمیں جی سنے رہاں ہمیں کون تھی قلائم سنائیں گی کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے جی شروع کیجئے کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے بس میرا موہ دعا مدینہ ہے اٹھ کے جاؤں کہا مدینہ سے اٹھ کے جاؤں کہا مدینہ سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے مدینہ ہے مدینہ ہے ہمارا ہے پیارا مدینہ ہے میں جانوں سے پیارا مدینہ ہے دنیا والے تو دوت دیتے دنیا والے تو درد دیتے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا محب دا مدینہ ہے اگر ان سے کوئی غلطی ہوگئے تو اسے نظر انداز کیجئے گا اب یہاں موجود کون سی وجہ میں کلان سنائیں گی روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے جی مشکار پاتی ماں آپ ہمیں کون سا کلان سنائیں گی اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے بٹ پن بنے ہمارا سڑکار کا مدینہ سلال لہ ہوا لہ ہمہممد سلال لہ ہوا لہscene ہوا لہیں ہوا سلام صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور جو نام ہم نے سنا وہ بہت ہی پیانا نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ جس کے میننگ سے سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہان والوں کو پانے والا ہے اس میں بھی اللہ پاک کی حمد بیان ہوئی اسی طرح اور بھی دعائیں ایسی ہیں جس میں اللہ پاک کی حمد بیان ہوئی ہے اور کچھ کلمات ایسے ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ بہت زیادہ پڑا گھٹے تھے ان کلمات میں اللہ پاک کی تعریف ذکر ہوئی ہے اور وہ کلمات ہیں یعنی اللہ پاک ہے اور میں اس کی حمد کرتا ہوں اس سے مغفرک چاہتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور پیاری بچیوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ بسلم کی صیرت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کران بھی اللہ پاک کی وہ زرہ ہم کرنے والے تھے وہ ابھی اپنے بیان میں اور قدبہ کے سٹارٹ میں اللہ پاک کی حمد کیا کرتے تھے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ بسلم کو سوالو کرتے ہوئے ہیں اللہ پاک کی زیادہ سے زیادہ ہم کیا کریں اس کا ایک آسان اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں جب کبھی کوئی نعمت ملے اچھی چیز ملے تو ہمیں چاہیے کہ ہم الحمدللہ کے دیا کریں اس سے نعمت کا شکر بھی ادا ہو جائے گا اور اللہ پاک کی حمد بھی ہو جائے گی اور جو دعا ہیں جیسے کھانے کے بعد کی سو کر اٹھنے کی اور اس کے علاوہ دوسری دعا ہیں ہم یاد کرنے ہیں اور اس کو پڑھتے رہیں اس سے اللہ پاک کی حمد بھی بیان ہو جائے گی اور دعاوں کی برکت بھی ملے گی انشاءاللہ صلو اللہ علیہ وسلم جی تو پیاری بچوہ اسی قسم راہی ہے سیکمی نے قدم ہو اب میں چلتے اپنا اگر سیکمکرہ جس کا نام ہے تشویرے شیر ہے روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے پیاری بچوہ ہم اس سیکمکر میں کچھ تشویر دکھاتے ہیں اس کے بعد ان تشویروں کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز بتاتے ہیں آئیے آپ کو پہلی تشویر دکھاتے ہیں جی پیارے بچو یہ کس چیز کی تصویر ہے تربوز جی پیارے بچو یہ تربوز کی تصویر ہے پیاری بچو تربوز میں لپاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے تربوز گرمیوں کا ایک خاص پل ہے اس میں 92 فیصد پانی ہوتا ہے جو کہ انسان نے جسمگوں پانی کی غمی کا شکار نہیں ہونے دیتا ایک ریسرچ کے مطابق تربوز کئی طرح کے کینسر سے بھی بچاتا ہے تربوز وہ پھلے جس کو کھایا بھی جاتا ہے اور اس کا شربت بھی پیا جاتا ہے آئی پیارے بچو اب آپ کو اگل تصویر لکھاتے ہیں جی پیارے بچو یہ کس چیز کی تصویر ہے جی پیارے بچو یہ جھنے کی تصویر ہے پیارے بچو جب ہماری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت ہوئی تھی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے خانے کعبہ پر بھی جھنڈہ لگایا تھا مسلمان ہر صور ربیل اول کے مہینے میں جس نے عید ملعظ النبی بناتے ہوئے اپنے گروہ پر جھنڈے لگاتے ہیں قیامت کے دن آس اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک جھنڈہ تک کیا جائے گا جس کا نام لبا الہمد ہے وہ جھنڈہ چار ہزار گرین لشم کی کپڑوں کو ہوگا اس پر نور سے لکھا ہوا ہوگا یعنی عمر گناہگار ہے اور اب بکھنے والا ہے آئیے پیاری بچوں اب آپ کو اگلی تصفیر رکھاتے ہیں جی پیاری بچوں یہ کس چیز کی تصفیر ہے جی پیاری بچوں یہ اونٹ کی تصفیر ہے پیاری بچوں دنیا میں ڈیفرنٹ ٹائپس اور ڈیفرنٹ کلٹس کے اونٹ پائی جاتے ہیں سب سے زیادہ اونٹ اور اب کنٹریز میں پائی جاتے ہیں اونٹ کو ریگستان یعنی ڈیزرٹ کا جہاں تکاو جاتا ہے کیونکہ اونٹ ہی وہ جانور ہے جو ڈیزرٹ میں بہت اچھے انداز میں چل پاتا ہے پہلے لوگ اونٹوں کے ذریعے بھی مدینہ شریف کا سبر کرتے تھے ہمارے پیارے اکاسلہ علیواری وصلب کی بارگاہ میں اونٹ بھی اپنی فریاد اپنی پریشانی لے کر حاضر ہوتے تھے پیاری بچوں اسے کے ساتھ میں سیکھنٹ گتم ہوا اب چل سیکھنٹ کریں جس کا نام ہے اے ڈو ڈی روشنگرنے 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 جی پیاری بچوں اس سیکھنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ دو ٹینز بناتے ہیں ٹین اے اور ٹین بی اور ڈوڑنا ٹینز ہیں آپ اس بچے کو بلواتے ہیں اور ہم سے باکس سے لگ کرواتے ہیں اور جس باکس میں سے جو سوال نکلتا ہے اس کا اس بچے کو جواہ دینا ہوتا ہے جو ٹیم زیادہ سوالات کے سا ہی جواہ دیتی ہے وہ اس لیکن کی بھی روٹی ہے تو آج وہاں ٹیم فریدی ہیں جی جی تو بیسی زیادہ پر ٹیم ہے اور آج پر ٹیم بھی جی تو بیلہ ٹیم ایسے کون آئے گا جی تو بیلہ ٹیم روشن کرنے جی دنیرہ آپ کے لئے سوال ہے چھیک ہے تو کیا کرنا چاہیے الحمدللہ آپ نے کہا الحمدللہ آپ کا جواہ درست ہے سلام آرہ جی اب ٹیم بھی سے کون آئے گا جی شہر بانو آتا ہے جی شہر بانو آپ کے لئے سوال ہے حق کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے ہاں جی جی تو آپ نے جواہ دیا ہاں جی آپ کا جواہ دیوست ہے سلام آرہ جی تو اب ٹیم ایسے کون آئے گا ہم آئے تو دور اندھیرہ ہو جائے رات کھلتا صورہ ہو جی میرہ فاتمہ آپ آئیے جی میرہ فاتمہ آپ پھلے سوال ہے حضرت بی بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ابو جان کا نام بتائیے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے جواہ دیا مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ اجواہ دوسرے تو اب آدالہ جی تو اب ٹیم بی سے کون آئے گا روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے ہم آئے تو دور اندھیرہ ہو جی میرہ بھائی ہے ہم آئے تو دور اندھیرہ ہو جائے رات کھلتا صویرہ ہو جائے رات کھلتا صویرہ ہو روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے جی امینہ آپ کے لئے سوال ہے بکری کونسے اسلامی مہینے میں آتی ہے رول ہے شریف میں آپ نے جواہ دیا سوالہ شریف پہ آکھا جواہ دوست ہے سوالہ شریف پہ آکھا جوا جی چٹی میں سے کون آئے گا روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے جی مشکلت پہ کی ماں پہیے جی مشکلت آپ کے لئے سوال ہے بتائیے چوتھائی سر کا مسئل کرنا موضوع میں سننا تھے یا فرض فرض آج جواب یا فرض آپ کا دواب درست ہے سوالہ سوالہ جی اب تین بیسے کون آئے گا روشن کرنے روشن کرنے جی مو کتنا ساپاہیے روشن کرنے 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 ہم آئے تو دور اندھیرہ ہو جی مقدس آپ کے لئے سوال ہے بتائیے سب سے پہلے جھوٹ کس سے بولا تھا شیطان نے آپ کا جواب درست ہے سوالہ جی ہم نے یہاں دورا ٹیم سے بچوں کو بولوایا اور انتے باق سے سلک کروائے اور انتے سوالات پوچھے دورا ٹیم نے سائے سوالات کے بلکل سائے جوابات دیئے ہیں تو یہ سیکنڈ دورا ٹیم سے بیچے ٹائی ہو گیا ہے اسے کے ساتھ ہمارا یہ سیکنڈ بھی ختم ہوا ہم چلتے ہوں گے سیکنڈ کی طرح جو اس کا نام ہے میکی کی پات ہے پیاری بچی اور کرسمنی چنل کے ناظرین اس سیکنڈ میں میں آپ کو ایک بہت پیاری اور اچھی سی بات بتاتی ہوں اور آج ہی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے پیارے اقوہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روضانہ درود پاک پڑھنا چاہئے اس کے لیے میں آپ کو امیرہ علیہ سنت کا ایک مشہورہ بتاتی ہوں جو انہوں نے ہم سب کو دیا پیاری بچیوں ہمارے پیارے امیرہ علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اپنے پاس اپنے ہاتھوں میں اس طرح کاؤنٹر رکھنے کی عادت بنا ہے اس کے ذریعے اللہ پاک کا بہت سارے ذکر کرنے اور بہت سارے درود پاک پڑھنے میں ہرپ ہوگی پیاری بچیوں آئیے میں آپ کو درود پاک پڑھنے والی ایک پیاری سینے ایک بچی کا واقعہ سناتی ہوں ایک مردبہ اللہ پاک کے ایک نیک بندے حضرہ شیخ محمد بن سلمان جزولی رحمت اللہ علیہ حضور کرنے کے لئے ایک کوئے پڑھ گئے مگر اس سے پاندی نکالنے کے لئے کوئی چیز پاس نہ تھی وہ پریشان تھے کہ کیا کریں اتنے میں ایک اوچے مکان سے بچی نے دیکھا تو کہنے لگی یا شیخ آپ ہوئی ہیں نا جن کی نیکیوں کا بڑا چرچہ ہے اس کے باوجود آپ پریشان ہیں کہ کوئے سے پانی کس طرح نکالوں پھر اس بچی نے کوئے میں اپنا لواب یعنی تھوک ڈال دیا تھوڑی ہی دیر میں کوئے کا پانی بڑھنا شروع ہو گیا حتیٰ کہ کناروں سے نکل کا زمین پر بہنے لگا انہوں نے حضو کیا اور اس بچی سے کہنے لگے میں تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ تم نے یہ مرتبہ کیسے حاصل کیا اس بچی نے جواب دیا میں اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ دور دے پاک پڑتی ہوں صلو اللہ علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم جی تو پیاری بچوں کرسپنی جائیں گے ناظرین اس کے سرنا میں یہ سرگنے لکھا موابم چل جمدہ اگلے سرگنے اس کا نام ہے آج سرگنے روشن کرنے روشن کرنے روشن کرنے پیاری بچوں آج ہم اس سرگنے میں ایک اہم وضیفت سیکھیں گے اور میں آپ کو اس کا تجمل بتاؤں گی اور ساعت ساعت اس وضیفے کو پڑھنے کا فائدہ بھی تو آئیے پہلے ہم وہ وضیفہ یاد کرتے ہیں اور وہ وضیفہ یہ ہے اللہ الرحیم اب آپ سب میرے ساتھ میری کا جوہ آئے ہیں اللہ الرحیم 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 ترجمہ وہ اللہ ہے رحم فرمانے والا ہے پیاری بچوں ہم میں آپ کو اس دعا کو پڑھنے کا قائد بتاتی ہوں جو اور نماز کے بعد ساعت با یہ وضیفہ پڑھ لیا کرے گا اونچہ اللہ شیطان کے شور سے بچا رہے گا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا جی تو یہاں پر مجید بتویوں نظر انداز میں وضیفہ پڑھا اگر آپ سے کوئی غلط نہیں ہوگئے تو اس نے نظر انداز کیجئے گا یاری پچھوئے گرس پرنی چینے کے ناظرین آج ہم نے اس پرگرام میں بہت ساری پیادی پیادی باتیں سنی اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آنین شاہلا اب اگرے پرگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی جب تک یہ دیکھ چلے کس من چنل بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا مدنی چینل آ گیا آگیا